السلام علیکم ڈیئرڈ سیونت کلاس لازم اپنے یہاں تک اس کی ٹرانسلیشن سنی تھی جو پچھلا ویڈیو تھا اب یہاں سے ان لائن سے میں اس کی ٹرانسلیشن شروع کرتا ہوں تھا کہ آپ کو نیکس سے کنیکٹ ہو جائے اور یہ سٹوری آپ کو کلیر ہو جائے پوری آگے کہتے ہیں کہ یہ اس کے کیش الفاظ ہیں گو جی من جی من یو گو جی من تم لوگ جاؤ اپنے ڈاگز کے ساتھ سلیجز اور اپنی گاڑیوں کے ساتھ سلیجز ہوتا ہے وہ جو چھوٹے رینڈیر ایک جانور ہے وہاں پر برپانی لابوں میں ملتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنی گاڑی باندیتے ہیں جسے چھکڑا کہتے ہیں کارٹ تو اس کو وہ سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں گھوڑے کی جگہ پہ یہ سلیجز یعنی وہ رینڈیر بن جاتا ہے اور پیچھے بیٹھنے کے لیے سیٹ ہوتی ہے ٹھانگے کی طرح کی تو اسے سلیجز کہتے ہیں تو وہ اپنے کہتا ہے کہ تم اپنے ڈاگز اور سلیجز کے ساتھ جاؤ اور میرے راستے جو میں نے راستہ ادھر میرے نشانات بنے ہوئے ہیں ٹرائل اسے کہتے ہیں جو میں نے بڑا سفر کیا تھا اسی راستے پر تم لوگ جاؤ بہت زیادہ ادھر گوش ہے پڑا ہوا ہے اور ایک وہ ہے اور دو جو ہیں نوجوان بچے ہیں اس کے تھوڑے سے بڑے half grown جسے وہ کہنا چاہ رہا ہے تو اس نے وہ شکار کیا تھا وہ کہہ رہا ہے جاؤ وہاں سے لے آؤ and he passed into the igloo and ate profoundly and after that slept for 20 running hours he passed into his igloo وہ اپنے گلو جو تھا اس کی جو گھر تھا وہ وہاں سے ہو گیا اور اچھا سا اس نے کھانا کھایا اور آفتر that slept for 20 رنگ آورس اور 20 گھنٹے تک وہ سوتا رہا there was much doubt and discussion about شکو کو شبہات اور گفتگو چل رہی تھی the killing of a polar bear is very dangerous polar bear کو مارنا کوئی آسان کام نہیں تھا خطرناک بات تھی but therise dangerous it is to kill a mother bear with her cubs therise میں نے three times لیکن یہ جو خطرہ ہے پھر three times ہو جاتا ہے اگر آپ bear mother bear کو ماریں اور اس کے بچوں کو ماریں یہ تو پھر اور زیادہ خطرہ ہے کیونکہ وہ حملہ زیادہ کرتی ہے the man could not believe آدمیوں کو یہ یقین نہ آیا but the boy quiche single handed had accomplished so great marvel لیکن وہ جو لڑکا تھا اس نے بالکل جس کا نام quiche ہے بالکل single handed اکیلے had accomplished so great a marvel اس نے یہ معجزہ کر دکھایا تھا مکمل بہادری کے ساتھ accomplished marvel میں نے معجزہ یعنی حیران کن کام thus begin the mystery of quiche اس طرح یہ جو quiche ہے اس کا پر اثرار کردار سامنے آ جاتا ہے on his very next trip اگلے ہی trip میں دورے پر he liked a young bear he killed a young bear and on the trip following a large male bear and his mate پھر اگلے دورے میں اس نے ایک جوان جو ریس تھا اسے مار ڈالا اور دوسرے ایک اور اس سے بھی آگے جو next trip تھا اس نے ایک بہت بڑا جو male bear تھا اسے مار ڈالا اور اس کے ساتھی کو میٹ میں ساتھی there was a talk of witchcraft in the village دیہات میں اب جادو گری کی گفتگو ہونا شروع ہو گئی تھی witchcraft جادو he hunts with evil spirits لگتا ہے یہ جن بھوتوں کے ذریعے ان کو مارتا ہے جانوروں کو some of the people contended بڑے تسلیش کے ساتھ ایک بندے نے کچھ لوگوں نے کہا nonetheless پھر بھی his success continued اس کی کامیابی جاری رہی and the division of the meat اور جو تقسیم تھی گوشت کی he was just اور بڑے منصفانہ تھی and because of منصفانہ تھی because of this اور اسی وجہ سے and of his merit اپنی quality کی وجہ سے merit میں نے خوبی کی وجہ سے as a hunter شکاری ہونے کی he was looked upon with respect اب اس کو respect کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا and even all اور اس کا روب دب دبا بھی پیدا ہو گیا اور میں نے بہت ہی روب ہونا and there was talk of making him chief after all کلوش کبان ان کا جو پرانہ وہ تھا chief کا کبیلے کا سردار تھا کلوش کبان وہ کہتے تھے بس اب اسی کو سردار بنا دیے جائے کیش کو I am minded to build me an igloo he said one day to کلوش کبان and a number of the hunters it shall be a large igloo where in ikiga and I can dwell in comfort وہ کہتے ہیں میرا میں نے نیت کی تھی کہ میں ایک دن بڑا igloo بنانا چاہتا ہوں یا رہنے کے لئے بڑا گھر he said one day اس نے ایک دن کہا تھا to کلوش کبان کلوش کبان جو کبیلے کا سردہ تا اس کو and a number of the hunters اور بہت سارے جو دوسری شکاری تھے ان کو بھی اس نے کہا تھا it shall be a large igloo یہ بہت بڑا igloo ہوگا where in ikiga and I can dwell in comfort جہاں پر میری ماں ikiga اور میں آرام سے رہ سکتے ہوں but my business is hunting اصل میں میرا کام تو hunting ہے and it takes me all my time اس سے تو میرا سارا وقت لگ جائے گا so it is but just that the men and women of the village who eat my meat should build me my igloo لہذا میں ان لوگوں سے ہی کہوں گا جو لوگ مرد اور خواتین جو میرے دیہاد سے تعلق رکھتے ہیں اور جو میرا شکار کا گوش کھاتے ہیں جن کو میں گوش لالا کر دیتا ہوں وہ میرے گھر کو میرے لئے بنا دیں گے and the igloo was built accordingly بالکل and اس کے مطابق igloo کو بنا دیا گیا کیش and his mother moved into اس کے دونوں ماں بیٹا اس میں منتقل ہو گئی and it was the first prosperity یہ پہلی خوشحالی تھی she had enjoyed جو اس نے لطف اندوز ہوئی تھی since the death of باک باک کی موت کے بعد nor was a material prosperity alone hers بلکہ تمام گاؤں میں اسے اہم خاتون کے طور پر بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا first woman میں نے کہتے ہیں جسی بھی vip شخص کی جو member ہوتی ہے family member اس کے طور پر اسے کہتے ہیں first woman but what was the mystery but it was the mystery of Kish's marvelous hunting یہ اس کا ایک پور سراد اندہ طریقہ تھا جو کہ ہران کن marvelous ہران کن شکار کیا کرتا تھا that took chief place in all their minds that that took chief place in their minds جس کی وجہ سے اسے لوگوں کے ذہن میں سردار برنے کی طرف موقع ملا and one day aglak text him with witchcraft to his face ایک دن جو اگل character ہے اس نے اس کے اوپر text لگا دیا کہ جادو گری یہ کرتا ہے is not that meat good کیا گوش صحیح نہیں ہے کیش میں made answer how dost thou know that witchcraft be concerned or dost thou guess in the dark تمہیں کیسے بدل ہے یہ سارا جادو کا کام ہے اور اس کا تعلق ہے اور dust thou gas یا تم نے صرف gas کیا ہے in the dark خام خواہ بغیر کسی علم knowledge کے اگل withdrew dis completed اگل جو تھا character اس نے ختم کر دیا سارا سلسلہ جو تھا پرچینی کا بٹ یعنی اس کی خبجہ نہیں ختم ہو گئی but in the council one night it was determined to put spice on his track اس نے ارادہ کیا تھا کہ اس کے پیچھے جاسوس لگا دے گا spice جب یہ راستہ اپنے شکار کے لئے جائے گا so on his next trip لہذا جو اگلا trip ہوگا بیم and بون two young men جن بیم اور یہ بڑے ہی چالا قسم کے ہنٹر ہیں شکاری ہیں میں نے بہت چالا رہیں گے اور دھیان رکھیں گے کہ اسے دیکھ نہ لے کوئی پانچ دن کے بعد جب آئیز بلجنگ ان کی آنکھیں جو تھی حیرانگی سے پھٹی ہوئی تھی and their tongues tremble اور ان کی زبان میں لڑ کھڑا ہٹ تھی the council was hastily called in کلوش کھوانز dwelling and بیم took up the tale the council نے کلوش کھوانز کی dwelling پر ایک meeting بلوائی اور بیم جو تھا اس نے ساری سٹوری سنائی پھر بیم نامز کا took up the tale اور اس طرح ساری کہانی بیان کی brothers یہ کہانی چل رہی ہے we enjoyed on the trail of کی ہم کی کے جب پیچھے پیچھے گئے تو بہت لطف کی بات تھی and midway of the first day and آدھے دن کے وقت دوپہر کے وقت he picked up with a great he bear اس نے اس کا شکار کر لیا تھا اس کا great bear اور yet the bear was not inclined to fight اور نہ وہ لڑا تھا اس کے ساتھ بیر کوئی حملہ بھی نہیں کر رہا تھا کیش very much unaffred جو بلکل بے خوف تھا shouted harsh words after the bear اور bear کے ساتھ اس نے کافی غصے کا زہار بھی کیا تھا اور اس نے اپنے جو ہاتھ تھے یا بازو یا اس لہر آیا بھی تھا پھر بیر کو غصہ آگیا اور پچھلے ٹانگوں سے اس نے اس کو اٹھایا اور رائز اپ گرا اور چیفنے لگتا ہے بٹ کیش وکت رائٹ آپ ٹو بیر اور وہ پھر ریچ کی طرف چلنا شروع ہو گیا اور بیر ٹوک آفٹر ہم اور پھر اس نے پیچھا کیا بیر کا بیر رہن اور کیش نے بھاگنا شروع کیا بٹ ایس ہی رہن ہی روپ لیٹل راون بول آئیس لیکن جس جس بول جس بول پھینک دیا اور بیر رک گیا اور رک گیا بول سنبھا بہ سوال بول کھا گیا یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بوم نے اس کو یقین دلایا تصدیق کی یہ اس وقت تک ایسا ہوتا رہا جب تک کہ وہ ریچ جو تھا وہ کھڑا ہو گیا اور جو جو سے بولے لگا درد سے ان پین اور اپنے جو ٹانگیں تھیں اگلی میں نے اگلی ٹانگیں اس کو اس نے زور زور سے مارنا شروع کر دیا اگلک جو کریکٹر ہے اس نے کہا بھی یہ تو جادو یہ ہوسکتا ہے بون نے کہا جی مجھے تو نہیں معلوم تھوڑی دیر کے بعد یہ جو بیر جو تھا وہ ویک ہوتا چلا گیا اور تھک گیا اور وہ جو سمندر کا ساحل تھا کنارے پر چلا گیا برف کے انہیں سیڈنگ ڈاون ایوٹ نیچے بیٹھ گیا اور اگین تو سکویل اور کرائی پھر چیخنا چلانے لگ گیا سکویل اور کرائی چیخنا چلانے لگ گیا اور کھیش پھولوڈ آفٹر دا بیر اس نے بیر کا پیچھا کیا اور اس دن اور تین دن تک ہم اس کا پیچھا کرتے رہے ہیں بھائے دس ٹائم دا بیر اس وقت تک بیر جو تھا بیمار پڑ چکا تھا اب تو اسے اپنے آپ کو گھسیٹا بھی نہیں جا رہا تھا ریم نہ ہوتا ہے یہاں لیکن اپنے آپ کو گھسیٹنا سو کھیش کیم اپ کلاوز کھیش جو تھا اس کے بہت قریب آیا چکا آ گیا اور اس نے اسے نیزہ مار مار کے مار ہی ڈالا سپیرڈ میں نے نیزہ مارنا نیزہ یہ جو اس نے پکڑا گیا وہ لوہی کا ایک آزار لگا ہوتا ہے نوکیلا سا اور پھر کیا ہوا کلاوش کبان نے پوچھا پھر اس نے دیکھا کہ کھیش نے اس کی خال اتار رہا تھا بیر کی اور بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور اسی دن سپہر کے وقت تک ایک میسنجر کو پیغام لینے والے کو اس کی طرح بھیجا گیا بیڈنگ ہم کم تو دا کاؤنسل اس کو میگام دیا جائے کہ کاؤنسل نے اسے طلب کیا ہے یعنی میٹنگ میں اس کو پہنچنا ہے but he sent a reply اس نے جواب دیا یہ کہہ کر that he was hungry and tired کہ وہ تھک چکا اور بھوکا بھی ہے and also that his igloo was large and comfortable and could hold many men اور وہ کہنے لگا کہ اس کی جو igloo ہے وہ بھی بہت بڑا ہے اور آرامدے بھی ہے اور کافی لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ میٹنگ میں ادھر ہی کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ سارے میرے گھر پہ آ جائیں اس کا گھر اب بڑا ہو گیا تھا igloo تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب سب لوگ بہتر ہے کہ ادھر ہی آ جائیں میٹنگ ادھر ہی ہوگی and curiosity was so strong اور یہ تجسس curiosity was so strong اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا on the men لوگوں میں and the whole council or council والوں میں he rose up and went to the igloo وہ سارے کھڑے ہو گئے اور اس کے ایک گھر کی طرف چل دیئے igloo کی کیش کی he was eating اب وہ کھا رہا تھا but he received them with respect اور بڑے اترام کے ساتھ اس نے ان کا استقبال کیا یعنی کیش نے لوگوں کا کلوش کبان recited the information brought by بن and بان بن and بان نے جو information لاکر دی تھی کلوش کبان نے ادھر بیان کرنا چلو کر دیا and at its close set at its close set اور پھر end پر کہا so explanation is wanted ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کی وضاحت چاہیے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یا اس نے بتایا آ کر ہمیں او کیش of die manner of hunting تمہارا جو طریقہ ہے یہ جو ہے یہ سارا بیان کرو کیا ہے یہ سب کچھ is there یہ اس کا hunting ہے طریقہ is there witchcraft کیا اس میں جادو غریبی پائی جاتی ہے کیش looked up and smile اس نے اوپر دیکھا اور اس نے مسکرہ دیا نہیں اوہ کلوش کبان نہیں جناب سردار صاحب ایسی بات نہیں ہے it be headcraft یہ ایک skill ہے headcraft میں نے skill ہوتا ہے اور witchcraft جادو ہوتا ہے اس لئے یہ ذرا وہ کھیل word game کھیل رہے ہیں مزاگ کر رہے ہیں it be headcraft آپ اسے ہنر کہیں ہنر not جادو جادو نہ کہیں اسے he picked up a thin strip of whale bone اس نے whale جو مچھلی کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کی ایک stick سی لی and showed it to them اور انہیں دکھا دیا the ends were sharp اس کی جو کنارہ تھا آگے والا وہ بہت تیز تھا as needle point جیسا کہ سوئی ہو the strip he collected carefully اور بڑی ہی محنت سے اس نے اس کو coiled اس کو اس نے گھمایا ہوا تھا coiled میں نے spring کی شکل میں till it disappeared in his hand یہاں تک کہ وہ غائب ہو جاتی ہے اس کی ہاتھوں میں ہی غائب ہو جاتی ہے then suddenly releasing it پھر اسے وہ اچانک release کر دیتا ہے چھوڑتا ہے it sprang straight again اور یہ سیدھی آگے کو جاتی ہے it picked up a piece of blubber اور اس طرح اس نے ایک ٹکڑا لیا اس کا fat کا وہ جو جانور کی fat ہوتی ہے جو جو سمندری جانور ہوتے ہیں اس کی جو چربی ہوتی اسے blubber کہتے ہیں پھر اس چربی کا ایک ٹکڑا پکڑا so he said اس نے پھر کہا کہ one takes a small chunk of blubber اور ایک پھر اس طرح ایک ٹکڑا لیا جاتا ہے اس کا fat چربی کا and thus makes it hollow اور اس طرح اس کو بنایا جاتا ہے اور پھر یہ خالی جگہ ہوتی ہے اس ٹک کی جو خالی خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پر اس نے یہ چربی لپیٹ دی بون کے اوپر tightly coiled بالکل مضبوطی سے another piece of blubber پھر اس نے ایک اور چربی کا ڈگڑا لیا is fitted over the wail بون اور وہ بھی اس راؤنڈ بال اور پھر اس نے put outside وے اور پھر اس کو باہر رکھ دیا جم it freezes into a little round بال اور پھر یہ ایک بال کی شکل اختیار کر گیا اور جم گیا freeze the bear swallows bear اسے کھا لیتا ہے swallows میں کھا لینا the little round بال چھوڑے سے بال کو the بلابر اس کے پیٹ میں جا کر گھل جاتی ہے چربی اس کے پیٹ میں جا کر گھل ہل ہو جاتی ہے the whale bone with its sharp ends stands out straight اور پھر یہ جو whale bone ہے یہ اس کے پیٹ میں جا کر ایک دم سیدھی ہو جاتی ہے چھڑی کی شکل اختیار کر جاتی ہے the bear with a spear تو پھر آپ پھر آپ اسے spear سے کیوں مار ہیں it is quite simple یہ تو پھر simple ہی ہے you why you kill him with a spear تو پھر یہ ہی ہو جاتی کہ آپ اسے حرام سے مار سکتے ہیں it is quite simple عام سی بات ہے اگلک نے کہا and claus one said and each said something یعنی یہ ساری ایکسپریشن حیرانگی اور جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح کی بات ہے and all understood سب کو یہ ساری باتیں سمجھ آ چکی تھیں and this is the story of Kish who lived long ago on the rim of the polar sea جو کہ کنارہ پر رہتا تھا کنارہ پولر سی کے کنارے پر رہتا تھا کتبی سمندر کے اور because he exercised head craft اس نے اصل میں ہنر سیکھا تھا not witch craft نہ کے جادو he rose from the mean nest igloo to be head man of his village وہ ایک بہت ہی چھوٹے سے گھرانے سے اٹھ کر ایک بہت بڑا گاؤں کا سردار بن چکا تھا and through all the years اور تمام سالوں میں he lived that he lived جو اس نے بسر کیے it is related his tribe was prosperous پھر اس نے بتایا جاتا ہے کہ اس کا قبیلہ تھا tribe کبیلہ کبیلہ جو بہت خوشحال ہوتا چلا گیا and neither widow nor weak نہ کوئی بیوہ اور نہ کوئی کمزور شخص quite aloud کبھی بھی چیخہ چلایا in the night رات کے وقت because there was no می گوش نہ ملنے کی وجہ سے دوبارہ کوئی بھی بندہ چیخہ چلایا نہیں Jack London this is the writer he wrote this story so this is the story don't forget it's very interesting and try to read all and we will do some question answers later on